موسیقی رولو لائنگ انتر کرنے لوگوں کو بہکانے اور ان کا خون کرنے کا الزام ہے تو ان سارے الزاموں کے لیے ہماری جوری نے تمہیں موت کے سزا سنائی ہے یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے اپنی صفائی میں تمہیں کچھ کہنا ہے لوگ بچے کو میرے پاس لاؤ لوگ میں تم سے بات کر رہی ہوں میری بچے کو مجھ سے دور مت کرو اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے اس طرح اسے سجاد دینے سے وہ مردوں کے من پر قابو کرنے کی طاقت پا جائے گی یہ پورا جنگلی پن ہے آج تک کسی کو چاریس سالوں کے لیے دیشتر باہر نہیں کیا گیا وہ سارے قانون کتابوں میں بند ہیں تو کیا کہتے ہو اسے آزاد کر دیں نہیں اسے ایک قاتل کی سجاد نہیں جانے چاہیے بس تمہارے خیالات کی عزت کرتا ہوں ڈاکٹر گوڈ لیکن یہ قانون تمہارے آیتے سے باہر ہے یہ ایک ڈائن بن کر رہی ہے اور ڈائن ہی مرے گی گھولٹی اب تمہیں اندھا بنا دیا جائے گا اور تمہارے مرنے کے بعد بھی تم کسی پر جادو نہیں کر سکوگی موسیقی تم سب لوگوں کے اچتاؤنی دی جاتی ہے گھولٹی موسیقی موسیقی اوہ لاو نہیں تم اپنے آپ کو سمالو میرے دوست میں دیکھتا ہوں کہ وہ وہاں نہ جانے پائے نہیں میں اس بچی کو اس کے ماں کے پروس کو عزت کرانا چاہتا وہی سے سکون میں لے دا دا اس لیسو کن موسیقی 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 آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی سر خیر میں ہی جان سکتا ہوں کہ آپ کو میرے بارے میں کہاں سے ہو کس سے پتہ چلا مجھے آپ کے پاس ڈالر لی نو نے بھیجا ہے آئی سی آپ کے مرہوم پتنی کے فیملی والوں نے بچے کے نام ایک ٹرسٹ خائم کیا ہے اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے وسیعت کے حساب سے آپ کی بیٹے اٹھارہ سال کی جب ہوگی تب وہ ساری جادات کی وریز بن جائے گی میں جانتا ہوں تین دن بعد اٹھارہ سال کی ہوگی ہاں چوبیس تارک میرے پاس کچھ کاغذات ہیں جن پر آپ کے دستکت چاہیے اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ دیکھ لیں کیا میں تمہاری عمر جان سکتا ہوں میسٹر میری عمر ستائی سال اور میں ایک لائر ہوں مات کرنا میں بلکل ہی بھول گیا تھا لیکن سر نیل مین اس آدمی کو فورن باہر کا راستہ دکھاؤ آپ کو اگر مجھ سے کوئی بات کرنی ہے تو اس بارے میں میں ویچار کروں گا سمجھ گئے سر میری وجہ سے اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہوتا نیل مین یس یہ نوجوان ابھی یہاں سے جا رہا ہے کیا تمہیں اسے باہر بھیج دوگی یس سر میں سارے کاغذات ٹیبل پر چھوٹ جا رہا ہوں جس پہ دستکت چاہیے آپ کے چلتا ہوں سر وہ تصویر رونالڈ کی ہے نہیں سر اب یہ جیویت نہیں موریلا خوبصورت نوجوان ہے ہاں پر وہ چاہتا کیا تھا اس کے بارے میں بات میں سوچیں گے پہلے چل کر اپنی پڑھائی پوری کر لو چلو یہ جیوگرفی بھگول ان سب کے بارے میں پڑھنے سے کیا فائدہ جب میں ان دیشوں میں جائیں نہیں سکتی کوئی اور دیش نہیں سپین کے بارے میں پڑھ رہی ہو اور ہو سکتا ہے تم وہاں ضرور جاؤگی وہ کب مجھے نہیں لگتا کہ وہ دن کبھی بھی آئے گا اگر تم ایسے ہی بے فضول کی باتیں کرتی رہی تو تمہیں کون نوجوان پسند کرے گا رکو یہ میں نے تمہارے جنم دن کے لئے رکھا تھا پر اگر یہ تمہیں خوشی دیتا ہے تو تمہیں اسے کھول سکتی میرے لئے کیا ہے یہ یہ جاننے کے لئے تمہیں اسے کھولنا پڑے گا یہ تو بہت خوبصورت ہے شکریہ میس ڈیبرا کیسا لگتا ہے لفلی تو آتما کے بارے میں آپ کیا 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 ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ہونے کے ناتے میں ان سب باتوں میں خاص بھلیب نہیں کرتا ہوں پھر بھی میں یقین سے کہہ نہیں سکتا کچھ مجھے آتما کا شراب ہے یہ آپ کی دوا میسٹر لوگ دوا کس لئے ہاں نیند کے لئے انہیں دوا لینی پڑتی ہے یہ بات ہے اگر آپ کو مجھ سے اور کوئی کام نہ ہو تو میں جا کر سو سکتی ہوں گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ رات بہت ہو چکی ہے مجھے لگتا ہے ہمیں گھر چلنا چاہیے کیا میں کچھ اور دیر پریکٹس نہیں کر سکتی تم نے کافی پریکٹس کر لیا اپنے پیتا سے کہو اور گھر چلو گوڈ نائٹ پیتا جی آج کا سنگیت میں نے صرف آپ کے لئے بجایا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا واقعی بہت اچھا تھا گوڈ نائٹ مائی ڈیر گوڈ نائٹ سر سلیپ ویل بی بی میں چلوں جرور میں کہہ سکتا ہوں کہ میس دیورہ کا یہاں پر پورا کنٹرول ہے ہاں وہ ایک گوڈنر سے بھی زیادہ ہیں یہاں پر کافی سمیت سے سارے کاموں کے لئے میں ان کے اوپر ڈیپنڈ ہوں کچھ عجیب و گریب حل چل وہ مجھے یاد دیلاتی ہے موریلا ہاں جب انہیں سولی پر چڑھایا گیا تھا ان کی آنکھیں نکالی گئی تھی بہت دردناک تھا وہ چودہ جو میری ملاقات ایک بہت خوبصور دور سے ہوئی اس کا نام تھا مورلہ لوسیا اس کے دھر والوں کے بارے میں جانے بغیر ہی میں اس سے بہت خریب ہو گیا وہ مجھے اچھی لگنے لگی ایک کس نومبر میری نئی پتنی مورلہ کو عجی طرح کی لیک میں دلچسکی ہونے لگی وہ یہ کہ زندگی موت کے بعد اور وہ اسی کو لکھنے میں ہمیشہ خوئی رہتی تھی شاید اس لیے کہ وہ ہمیشہ بیمار رہتی تھی لیکن اچانک مجھے لگا کہ اس کی کلپنا سچائی میں بدل رہی ہے جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا چوبیس سپٹمبر مورلہ لگ پک مر چکی تھی جب اس نے بچی کو جنم دیا بچی ہر طرح سے تندرست تھی اس بچی کے آنکھیں بلکل اپنی ماں جیسی تھی ڈاکٹر گوٹ نے کہہ دیا تھا کہ مورلہ کچھ ہی مہینوں کی مہمان ہے جب میں بزنس کے سلسلے شہر سے باہر گیا تب مورلہ نے اپنی کلپناوں کو ست ثابت کرنے میں لگ گئی اپنے کچھ انجان بھگتوں کے ساتھ اور اسے احساس ہونے لگا کہ وہ عمر آدم بننے جا رہی ہے جس کے لیے اس کا پہلا قدم تھا اپنے گھر کے نوکرانی کا خون موسیقی 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 اب مورلہ اپنی بچی کو آگ کے حوالے کرنا چاہتی تھی اسی وقت میں وہاں جا پہنچا اور بچی کو بچا لیا اور سب پرمیشور کی کرپا تھے بچی بچ گئی موسیقی 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 موسیقا 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 جاگو ہو میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ میرے تمہارے لئے ایک شریع ڈھون لیا ہے جاگو موسیقا میں نے تمہارے لئے ایک شریع ڈھون لیا ہے میرے پاس آؤ موسیقا میں نے تمہارے لئے ایک شریع ڈھون لیا ہے موسیقا میرے پاس آؤ موسیقا میری پاساو میری پاساو موسیقی 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 مسٹر شایویر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مسٹر لوک اپنی بیوی کے دہان کے بعد بہت تکلیف میں ہے مجھے خیال ہے تو صرف ان کی بیٹی کا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اس میں مدد کریں ویسے آپ ہی بتائیے ہم کہاں مل سکتے آج نوہ کو میں پڑھانے کے لئے جھیل کے کنارے لے جاؤں گے کاغذات میرے پاس ہی ہیں آپ دوپیر کو وہاں پہنچ آئیے گا اب مجھے چلنا چاہیے تو دوپیر کو ملتے ہیں مسٹر شایویر سپین بہت ہی خوبصورت دیش ہے اس کے تین اور پانی ہے اور وہ فرانس کے پاس ہے اس کے کیپٹل پرلین ہے اور وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے میچر شایویر آپ یہاں میں آپ کو ملاتے ہوں مسٹر نوہ لکھ سے آپ سے مل کا مجھے بہت خوشی مسٹر شکریہ ہم اپنی پڑھائی کل کر سکتے ہیں تو مسٹر شایویر کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتی ہو نا یا آج دن کتنا سوہانہ ہے موہ تم کیوں نا مسٹر شایویر کے ساتھ کھومنے چلی جاؤ واہ اس طرف بہت خوبصورت جگہ ہے آپ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے نہیں شکریہ میں یہی رہنا چاہوں گی آپ میرے ساتھ آنا پسند کریں گے مسٹر نوہ جی ہاں ضرور ویسے وسیعت کے حساب سے سب کچھ آپ کا ہو جائے گا تو آگے کیا ارادہ ہے مسٹر لوگ کہیں باہی جانے کا تو نہیں نا آہاں مجھے گھومنا پسند ہے خاص کر ان جگہوں میں جن کے بارے میں میں نے صرف پڑھا ہے میں بھی ایک دن ساری دنیا گھومنا چاہتا ہوں میں کیامریٹ جا کر وہاں پڑھائی کرنا چاہتا ہوں کیا آپ بوسٹن گئے ہیں کبھی موقع نہیں ملا میں تو ہمیشہ قانون کی خطابوں میں گھوسا رہتا ہوں مجھے بھی بہت تمنہ ہوتی ہے گھومنے کے آپ نے بچپن کے بارے میں بتائیں جب آپ چھوٹے تھے جب میں چھوٹا تھا مطلب بچہ آپ تو لمبا ہو چکا ہوں لیکن حالہ سب کچھ ویسے کی ویسے ہیں تو آپ بلکل بدلے نہیں بہت کم لڑکیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ان میں آپ کو دلچسپی ہے تھوڑی بہت پر آپ کے بعد تو کچھ اور ہے یہ بہت عجیب جگہ ہے میں یہاں پہلے کبھی نہیں آئی ہوں گھبراؤں نہیں میں بھی پہلی بار آ رہا ہوں ساتھ میں میں ہوں نا پر میں نے سنا ہے یہاں بھوت پریت موجود ہیں کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا ہاں جب میں دس سال کا تھا اسی وقت یہاں آ گیا تھا ڈر تو لگتا تھا جب بچہ تھا پر یہ جگہ کتنی سمسان اور شانت ہے پر آپ ساتھ ہیں تو مجھے کوئی ڈر نہیں اب آپ کو واپس جانا چاہیے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے آپ کا ساتھ کتنا پسند آیا میں چاہتی ہوں یہ سلسلہ چلتا رہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے کیا مجھے آپ سے معافی مانگنی چاہیے چلیے میں آپ کو واپس لے چلتا ہوں میں خود چلی جاؤں گی ویسے بھی میں یہاں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی ہوں آپ کو ڈر نہیں لگے گا نہیں لگے گا کل میں آپ سے پھر مل لوں گا میں انتظار کروں گی چلتا ہوں میس لوگ چلتا ہوں میرے چلتا ہوں میرے موسیقی 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 موسیقی